ڈاکٹر آئیشہ آپ کی طرف میں آتا ہوں مجھے ایک چیز بتائی گا فیکٹف کی کونسی ایسی چیزیں ہیں کونسی ایسی شکے ہیں جو اپوزیشن کو لگتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے خلاف ہیں یا ریاست پاکستان کے خلاف ہیں اور حکومت وقت دانستہ طور پر یہ امپلیمنٹ کر رہی ہے اس کی ریکوارمنٹ نہیں ہے فیکٹف کی طرف سے کیا کہیں گے اس پہ آپ جی اپوزیشن نے تو بلکل فیٹف کا کوئی خیال نہیں کیا اور پاکستان کی جیسے کہنے چاہیے ہمیں گری لسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈالنے کی ہمارا موٹیویشن تھا اور ہماری انٹینشن تھی اور ہمیں اس طرح کی لیبلنگ کری یہ بلکل اگلہ تھے کوئی نو بلز تھے جو فیٹف ریلیٹڈ تھے اس میں اپوزیشن نے ساتھ مل کے ان بلز پہ ترامیم کرائی جو نیشنل انٹریسٹ میں ہمیں لگا حکومت میں اس میں سے سات بلوں میں ہماری تقریباً ساری باتیں مانی اور صرف انسیگنفیکٹ نہیں بڑا سگنفیکٹن کانپرویوشن رہا ہے اپوزیشن کا ان بلوں کے فائنل کرنے میں بہت سی ایسی شکریہ تھی جو حکومت نے شاید اتنا دھیان سے پڑی نہیں تھی وہ اپوزیشن کے ساتھ پارلیمنٹری کمیٹی میں بیٹھ کے وہ ساری چیزیں انٹیگریٹ اور انکورپریٹ ہوئیں اور ساتھ جوائنٹلی بل پاس کیا تو یہ بات تو بالکل واضح ہمیں کر دینا چاہیے کہ یہ کہنا کہ اپوزیشن کی موٹیویشن یہ غلط تھی بالکل بے بنیاد بات ہے اور یہ چھوٹا دل دکھا رہی ہے گورنمنٹ یہ جو کلیم کر رہے ہیں اور مس گائیڈ کر رہی ہے آپ کو اور دنیا کو جو کہ میرا خیال سے انفیر ہے اب آپ کی سوال کی جواب پر آتے ہیں کہ کون سی ایک آدھ شکت کہ میں آپ کو پہلے ہی کہہ چاہوں نو میں سے ساتھ تو ہم نے خود ساتھ بیٹھ کے اس نے وقفی تھا ٹرسٹ ایکٹ بھی تھا کوپریٹیوز ایکٹ بھی تھا انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ بھی ہے اور انٹی ٹیروریزم ایکٹ بھی ہے ایک تو ایریا سے جن پہ ہم آخر میں بات آنکہ اٹکیتی بات سے بہت ساری ہماری جو ترامیمتیں وہ تو انٹیگریٹ ہو گئیں دیکھیں سچی بات تو یہ ہے یہ گورنمنٹ کو خود اطراف کرنا چاہیے کہ یہ سب ہم نے کی دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ کس ایکانومی پہ یہ آپ لے کر آ رہے ہیں اور کس نیت سے لا رہے ہیں یہ ایمپورٹن بات ہے ہماری ریالیٹی یہ ہے کہ یہ انڈاکیمنٹڈ ایکانومی ہے اور اس میں بڑے 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 بلیک ایکانومی ہے آپ اس کو ڈاکیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم خود احساس کر رہے ہیں کہ یہ صحیح طرف ہے یہ پیش رفت ہے ہم خود چاہتے ہیں ٹیروریزم کی فنانسنگ نہ ہو اور منی لانڈرنگ ٹائپ جو ایکٹ سے وہ نہ ہو دو چیزیں جس میں بات اس وقت آنکہ اٹک رہی ہے دیکھیں human rights بھی ہوتے ہیں اور بزنس کو ایک confidence کی environment آپ کو provide کرنی ہوتی ہے اگر ایکانومی پہ لوگ آتے ہیں بزنس کرتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں اپنے دن کی savings اپنی زندگی کی savings invest کرتے ہیں ان کو ایک environment ایسی چاہیے ہوتی ہے جس میں وہ fields save کریں کہ اگر وہ صحیح راہ پر چلیں گے اور صحیح lawfully اپنے business activity carry on کریں گے تو ان کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے یعنی legal framework ایسا conducive ہونا چاہیے کسی کو بھی اگر وہ غلط کام نہ کرے پریشانی کا باعث ہی ہونا چاہیے جب آپ non transparent کچھ ایسے شخیں ڈال دیتے ہیں law میں کہ ہم بغیر warrant کے آپ کو شک و شبے کے basis پہ investigating officer جو ہے آپ کو نوے دن کے لیے اٹھا سکتا ہے پھر اس کے بعد بغیر کسی warrant کے آپ کو اور نوے دن کے لیے رکھ سکتا ہے یعنی effectively for 180 days you are missing persons اچھا اب یہ کوئی اس میں نہ کوئی report کا order ہے نہ کوئی warrant ہے بس یہ آپ نے ایک secretary interior نے کر لیا اور ہو گیا ایک ڈاک سابا مجھے ذرا ایک منٹ ادھر مجھے ذرا point by point تھوڑا miss پہ چلتے ہیں پہ چلتے ہیں